السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا تو آج 6 سپتمبر 2024 ہے جو ماہ کا دین ہے اور اس دن اور پھر سے دوبارہ میں ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں ویسے لے کے آیا ہوں جو دھرا ہوا ہے وقب کے سلسلے میں سوشل میڈیا میں جس طرح کا ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ایک مسلمانوں کی بری تعداد جو ایک امید لگا کے بیٹھی ہے کہ ہم اگر ڈیجیٹل اپنی بات رکھیں گے اس شرکار کے سامنے تو کچھ بات بن جائے گی اب اس غلط فہمی سے اور اس پاگلپن سے مسلمانوں کو نکالنا بہت جروری ہے میری یہ بات تھوڑی تلخ جرور ہوگی لیکن حقیقت سے جوری ہوگی اس بات کو سمجھنا جروری ہے کہ بھارت ورس میں وقب کی جو نئے قانون ایجاد کیے جا رہے ہیں بنائے جا رہے ہیں اس کے قانون کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو جب اس کی تلاس کرتے ہیں تو ایک چیز بہت تیزی سے جو بھر رہی ہیں پوری دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کے ماتحت پوری دنیا میں اس طرح کے قانون لگایا جا رہے ہیں جہاں سے پونجیوات کا برہاوا ہو اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں ان کو ایک طرف کیا جائے اور دنیا کو کنٹرول کیا جائے اس کو ایک نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا گیا ہے جس میں نئے قانون بنانا نئی نئی پرستیتیاں نیرمان کرنا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اب اس بات کو سمجھانے کے لیے چونکہ میں کچھ باتیں تلخ بولتا ہوں تو کچھ لوگوں کو غلط لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے چونکہ ہم قوم کے ہمدرد ہیں اور اسی سماعت کے بیچ میں جیتے ہیں جس سماعت میں آپ سب بھی یہ لوگ جیتے ہیں چونکہ ہم زیادہ وقت اس کے پیچھے لگاتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں بہت باریکے سے پتا چل جاتی ہیں ہم ادھر ادھر کے کاموں سے نکل کر دنیا کی الگ الگ پریشتیتیوں کو اچھے سے سمجھ کر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کوشش کرتے ہیں جاکہ آپ میں سب کچھ لوگوں کے ذہن کو کھول سکے اور حقیقت کو سمجھا سکے بیارت ورس میں جو وقف ایکٹ کا قانون لائے جا رہا ہے اس کے سنگلپ میں اس کے وشائے میں بہت سارے مسلمانوں نے سوشل میڈیا میں آئے دیر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دن سو سے دو سو تین سو پانسو کی پوست الگ الگ گروپ میں دیکھنے کو ملتی ہے اب یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو کیا یہ امید ہے کہ جو یہ قانون بنانے والی سسٹم ہے اور خاص طور پر بی جی پی شرکار جس طرح کے سید قانون بنانے ان کا طریقہ ہے تو کیا وہ قانون بنانے میں اتک جائے گی یا قانون میں کچھ تبدیلی ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لئے ایک بہت لمبا وقت چاہیے لیکن خاص طور پر بھارت ورس کے مسلمانوں کے لئے یہ سمجھانا میرا ضرور سبجیک ہے کہ پورے ورلڈ میں نیو ورلڈ آرڈر لانے کے لئے یہ پورے ایک سسٹم نیرمان کی جا رہی ہے ہمارے پروسے ملک پاہستان کے اندر بھی فلحال میں یہی سبجیک پر وقف ایکٹ کو لے کر مدرسوں کو لے کر اور مسلم سنستاؤں کو لے کر بہت سارا ایسیو چر رہا ہے آپ میں سے کئے لوگ ایسی چیزوں کو دھیان نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں ان باتوں کو آپ کے سامنے اس آوڈیو کے ساتھ اور ٹیکس میسیج کے ساتھ ویڈیو مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاہستان کی ایک موتبر ہشتی ہے اور الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے پاہستان کے اندر اسلامی بینکنگ کے اوپر اچھا خاصا کام کیا ہے اب ان کی طرف سے پرسو ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی جس میں الگ الگ مسلک کے لوگ ان کے منچ پر جمع تھے اور انہوں نے جو میڈیا میں بات رکھی ہے اس کا ویڈیو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں اس کو آپ ملاحجہ کر لیجئے دیکھ لیجئے آپ کو تھوڑی باتیں سمجھ میں آ جائے گی اب بھارت ورس کی بات کرتے ہیں تو بھارت ورس کے اندر مسلمانوں کو جذباتی جنونی باتیں سمجھا کر ان کو کسی نہ کسی تیجر کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے اب یہاں مجھے بہت سارے اعتراض ہیں میرا بہت سارا ویروت بھی ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے ابھی فیلحال میں یہ ساری چیزیں لیکن جب چیزیں کھل جائے گی تو ساری چیزیں آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی وقف کے سلسلے میں جس طریقے سے ہم لوگ امید لگا کے بیتے ہیں ایسی ہی امید طلاق کے مددے پر اور ہجاب کے مددے پر بابری مسجد کے مددے پر این ارسی کے مددے پر ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہے اب نئی نسل کے نوجوان جو ہیں جن کے سامنے یہ چیزیں اتنی سپست نہیں ہوئی ہیں جو اتنی جانکاری اس میں رکھتے نہیں ہیں وہ زیادہ تر ان باتوں میں لگے ہیں کہ ہم اس طرح کریں گے تو ہو جائے گا دیکھو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ایمیل دوارہ کیو آر کو جو مسلم پرسطنلو بور کی طرف سے شیئر کیا گیا ہے اس کے مادیم سے آپ ویروت نہ کریں ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے وہ بالکل ان مقصد کو پورا نہیں کر سکتا ہے جس کے پیچھے ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں اور یہ بات اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بھی قوم ملت سمات کسی امید کے پیچھے اپنی پوری شکتی پورا دھیان کے اندریج کرتا ہے اور وہ امید جب پوری نہیں ہوتی ہے تو نیراسہ پھیلنے لگتی ہے اور نا امیدی کے اور شکار ہو جاتے ہیں ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ امیت میں سے نیراسہ نکالے اور نا امیدی کو نکال کر ان کے اندر حوصلہ افضائی کی جائے ان کے اندر حمد بری جائے ان کے اندر خونر کا ایک ڈیولپمنٹ کیا جائے اور وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق قوم و ملت کے لئے کچھ نہ کچھ کام کے لئے تیار ہو اسی کوشش میں ہم ہمیشہ تھوٹی موتی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسی کوشش میں ہمارا یہ واسپ کا آڈیو بھی ہمارا ایک کونشب ہے کہ سمجھ سمجھ پر ہم آپ کے سامنے یہ آڈیو لے کے آتے رہتے ہیں اب میں نے جو موتی تقیر عثمانی صاحب کا ویڈیو بیجا ہے اس کو آپ ملائزہ کر لیجئے دیکھ لیجئے کہ بھارت کے علاوہ پاکستان کے اندر کیا حالہ تھے وہاں مسلمانوں کی زیادہ مہجوریتی ہونے کے باوزود اگر وہاں مدرسوں کے اوپر وہاں کے سنچالن کے اوپر ان کی ادھا گلک پلسٹیویوں کو اوپر نیانترن لانے کے لیے وہاں کے قانون اگر کام کر رہے ہیں تو دن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بھارت ورس میں مسلمان مہجوریتی میں نہیں ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے تو یہ غلط فہمی میں ہے یہ سرکار کے علاوہ دوسری سرکار بھی آئے گی وہ بھی اسی قانون کو دوسرے طریقے سے کام کریں گے یہ غلط فہمی میں سے نکل جائیے آپ لوگ کہ آپ اپنی بات رکھیں گے اور کام ہو جائے گا ایمیل دوارہ دیجیتل ابھیان کے ماتیم سے مومنٹ کے ماتیم سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر ایسے قانون نہ بنے تو بہت ساری چیزیں سوچنے کے لیے ضروری ہے بھارت ورس کے مسلمانوں کے اندر وقب کے جو پرپرٹی ہے آج کل لوگ سمجھنے لگے ہیں باقی اس سلسلے میں ہم بہت سالوں سے تقریباً دس سال سے پہلے سے ہم اس بات کو کہتے آئے ہیں اور بہت ساری باتیں لکھ چکے ہیں اور بول چکے ہیں اب اس میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وقب سلسلے میں مسلم پرسنل لوگ بار ہو یا دیگر جماعتیں ہو یا مسلمانوں کے دوسری رہبر لیڈرسپ جو ابھی ایکٹیو ہی ہے اس قانون کو بننے کے بعد تو اس کا ہم نے بہت پہلے سے اندازہ لگا کر بہت سارے ساتھیوں کو پتا ہے کہ ہم نے اس کو پہلے سے رکھ دیا تھا کہ ایسی پرستری آئے گی اور مجھد بات بتا دیتا ہوں کہ آنے والے وقت میں مسلمان اس قانون کو بننے کے بعد نیراسہ کا اور شکار ہوگا ناؤمیدی کا اور شکار ہوگا اور ان کی لیڈرسپ اور قیادت کے اوپر سے اور ان کا بھروسہ اٹھ جائے گا اعتماد اٹھ جائے گا یہ آپ لکھ کر رکھ لو یہ قانون کسی نہ کسی دوسرے طریقوں سے بنا کر مسلمانوں کے اوپر لاغو کیے جائیں گے وقت ایکٹ کو کسی نہ کسی دوسرے ہٹکندے اپنا کر لاغو کیا جائے گا اب رہی بات اس بات کو سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقیقت کو کس طرح سمجھے دیکھو مسلم پرسترلو بول ایک ایسی سنسطہ ہے کہ مسلمانوں کی الگ الگ فیلڈ میں کام کرنے والی سنسطہوں کے ساتھ وہ اپنا ایک کومیونکیشن بلڈ اپ کیا ہے اور وہ تمام کو ملا کر ایک امریلہ اورگنیزیسن مانی جاتی ہے ان کی طرف سے صرف یہ جو پروٹی کی جاتی ہے یہ کابلے قبول نہیں ہے جتنی بڑی سمجھیاں ہے اس کے حساب سے اس طرح کا طریقے کار اکتیار کرنا یہ بلکل مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے اس طرح کا کام کر لیتے ہیں پورے انڈیا میں جس طرح کا ہنگامہ مچایا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ لگے رہیے ایمیل کو شیئر کریے ایک دوسرے کو شیئر کریے آپ ایمیل خود بھی شیئر کریے دیکھئے کسانوں کے اندولن کو ہم نے بہت قریبی سے دیکھا ہے بہت سارے چھوٹے بڑے اندولن ہم نے دیکھے ہیں کئی ایسے قانون ہیں اس سرکار نے بینا کسی کو پوچھے پارلیمنٹ میں چرچا میں لائے بغیر قانون کو پاس کر دیئے ہیں ان طریقوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے مسلمان خاص طور پر بھارت ورس میں آجادی سمویدھان قائدے قانون ان ساری چیزوں سے بہت دور ہے اس لئے ان کے سامنے جب کوئی بات یسی آ جاتی ہے تو وہ زیادہ باؤک ہو جاتے ہیں اور باؤناوں میں بہت کر بہت ساری چیزوں میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اور آپ کو بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سمجھیں گے کہ بھارت ورس میں جو قانون بنائے جاتے ہیں صرف وقف ایکت کو لے کر اگر ہم سمجھے تو یہ بھارت ورس کی صرف سمجھیاں نہیں ہیں پوری دنیا میں اس طرح کی سمجھیاں ہیں ابھی بھی سعودی میں اور دوسرے عرب ممالک میں اگر آپ جاؤں گے وہاں کے رہنے والے قریبی کچھ لوگ ہوگے جو دنیا کی سمجھ کو سمجھتے ہیں یا جنہوں نے دنیا کو قریبی سے دیکھا ہے تو سعودی عرب میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں امریکن لوگوں کے علاوہ کسی عربی کو بھی جانے کی وہاں اجازت نہیں ہے یہ ڈاکیومنٹری ہے وہاں کئی ایسے علاقے ہیں کہ سعودی عرب کی گورنمنٹ نے دوسرے عرب ممالک کے گورنمنٹوں نے بقائدہ قرار کیے ہیں کہ اتنے سالوں تک یہ زمین ہمارے قبضے میں بہت ساری چیزیں ہیں آج کے نوجوانوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ دنیا کے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ہماری جو کام کرنے کے طریقے ہیں ہمارے سماعت کے حالت کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ان ساری چیزوں کو سمجھیں گے نہیں اور صرف ڈیجیٹل ویروت کریں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسان آندولن جو ہوا تھا کرسی قانون کو لے کر اس سرکار نے وہ بھی ادھر ادھر کی بات کر کے وہ قانون واپس لیا ہے ابھی بھی اس کے اوپر جو عمل ہونا چاہیے جو کسانوں کو بات کہی گئی تھی کہ ہم آپ کی یہ بات مانیں گے ایم ایس پی پر تو وہ بھی ابھی تک لاغو نہیں ہوا ہے ابھی تک کسانوں کا آندولن چالو ہے تو مسلمانوں کو یہ غلط فیمی میں سے اور پاگلپن سے نکل جانا چاہیے کہ ہم صرف سوشیل میڈیا سے کچھ کام کریں گے تو ہو جائے گا آپ کر کے دیکھ لیجئے اور ہم تو بیٹھے ہیں انشاءاللہ زندگی کے آخری ساس تک قوم و ملت کو بیدار کرنے کے لئے جاگرد کرنے کے لئے اور ان کو حقیقت سمجھانے کے لئے اور ان کے اندر سے نیراسہ نکال کر امیت پیدا کرنے کے لئے کام کرتے رہیں گے اب یہ بات کسی کو ٹلک لگے وہ اس کے اوپر ہے باتوں کو سمجھے گہرائے سے سمجھے اور پھر بات میں ہمارے بارے میں اپنی رائے رکھے اللہ بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ